سے آلہ کر دیا دیکھو کسی وہاں میں نے سے آلہ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا سے آلہ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا سے آلہ کر دیا دیکھو سے آلہ کر دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا تھا موسیقی شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حبیب اجمی علیہ رحمت اللہ الحادی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی آپ کی زوجہ محترمہ گندہ ہوا آٹھا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی ہوئی تھی تاکہ روٹی پکائیں آپ نے وہی آٹھا اٹھا کر سائل کو دے دیا جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹھا غائب تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں بہت پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیرات کر دینے کا بتایا وہ بولی سبحان اللہ یہ تو اچھی بات ہے مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں یعنی ایک برتن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا راہِ خدا عزوجل میں دی جانے والی چیز ہرگز زائع نہیں ہوتی آخرت میں عجر و ثواب کی حق داری تو ہے ہی دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھ و ہاتھ اس کا نعمل بدل عطا کیا جاتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ عزوجل معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے بے... 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 ...